اسلام علیکم اللہ تعالیٰ میرے دیکھنے بارے ان کی حاجات ضروریات اور دعائیں پوری فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کے علاقہ کرتے ہیں آغاز یہ دیکھیں یہ ہماری مرغی جو کہ ان کے ماموں کے گھر بیس مرغیں تھی ہیں اور ساری مار گئی بیس سے پچیس ہوں گی بہت زیادہ تھی اور ابھی صرف دو رہ گئی ہے ایک مرغہ رہ گئی ایک مرغی اور ساری مار گئی تو اب اس کا کیا علاج ہے اس کا علاج ہے کہ ہم لوگوں سے پہلا ڈال دوائی کھلائی ہے کیسے بس اس کا موہ پکڑا ہے نا موہ میں ڈال دی سیرپ سیرپ ڈال دی ہے کوکڑاں کھل نہیں مارا کوکڑاں کھل نہیں مارا کوکڑاں کھل نہیں مارا یہ کوکڑاں کھل ہے اور مرغی آنٹیاں چلو آجو بیٹھو بیٹا بیٹھو بیٹھو شابہ 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 آپ کا چھے کب کرواتے ہیں اچھا شابہ 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 ہیلو یہ دروازہ کھلے گا انشاءاللہ داخری روزہ آیاں بابا جی بیٹا کیا آیاں ابھی تو ہم نکلیں اس کو ڈاٹر کو دکھانے نا روحان کو لیکن وہ ماما کہہ رہی تھی کہ چاوہ لے کے آنا تو بس سٹور میں گھسو تو ایک دو چیزیں نظر آئی ہیں تو بس ابھی کتنے کا دو ہزار کا بیل یہ بن گیا ہے گھر سے باہر نکلو نا تو بس پیسوں کی ایک ہو جاتی ہے اس میں حیمت نہیں ہے یہ لیٹا ہوئے ہم لوگ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جو آ رہے ہیں ڈاکٹر آ کے ساتھ کیا کرے گا کچھ نہیں کرے گا ڈاکٹر اس کو دیکھے گا اور دوائی لیکھ کے دے گا سرکاری ہسپٹل کیا تھا ہاں جی کیم میں ہیں چلڈرن ہسپٹل بچوں کے لیے تو یہ دس روپے کی پرچی بنائی ہے اور کافی زیادہ رشت تھی جو ڈاکٹر صاحب تھے مجھ سے پہلے چھ ساتھ مریض تھے بچے تھے ان کو چیک کیا انہوں نے تو سب کو ایک ہی کہا ہے کہ سب کے باہرے میں ایک ہی فرمان اس نے جاری کیا ہے کہ ان کو انجیکشن لگا اور پھر واپس لے کے آپ مجھے دکھاؤ اس کو انجیکشن لگا اور مجھے دکھاؤ اس کو انجیکشن لگا اور مجھے دکھاؤ نہ بچوں کا ٹیپریچر چیک کیا گیا نہ وزن اور نہ کوئی سٹریتوسکوپ لگا کے ان کا سینہ گلہ چیک کیا گیا اور بس ایک ہی چھ سات بچے مجھ سے پہلے انہوں نے چیک کیے اور سب کو ایک ہی فرمان جاری کیا سب کے لیے کہ جی انجیکشن لگا اور پھر دکھاؤ انجیکشن لگا اور پھر دکھاؤ میں تو اس کو لے کے روحان کو لے کے نکل آیا اور اب کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو یہ حال ہے سرکاری ہسپتالوں کا یہ دیکھیں جی دوائیاں اور پانچ سو روپے ڈاکٹر صاحب نے فیز دیئے تو ہزار روپے کی دوائیاں اور تو میں کہہ رہا تھا ہزار روپے کی دوائیاں پانچ سو روپے ڈاکٹر صاحب کی فیز پندرہ سو روپے اور ادھر سے دو ہزار روپے کی میں نے چاول اور مچھر مارنے کی سپری اور کچھ کولڈ رنگز لیئے ہیں کیونکہ عید آنے والی ہے تو گھر سے نکلا ہوں ساڑھے چار ہزار روپے میں نہ لگ گیا ہے تو ہم جیسوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے بس اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہو لیکن یہ ہے کہ ہر وقت کی ٹینشن ہے سر پہ سوار ہے چوبیس گھنٹے کی ٹینشن ہے کیونکہ جو اخراجات ہیں وہ ہمارے بس سے باہر ہو چکے ہیں چل دیں اللہ تو ہے ہمارا کیا پانی نارمال ہے نارمال ہے اور روحانی پی دیئے روحانی پی دیئے دو یا مجھے بھی دو مالا کیوں یاد کرایا ہے بس یاد کرایا ہے آپ کا روحانی پی دیئے کیا ٹوٹا تھا سٹ یا چھوڑے مجھے پینے دیتے جب بندے کو یاد نہ ہو نا کہ روحانی پی یا جو بھی کھا پی لیے اجازت ہے اگر یاد نہ ہو جان بوچ کے نہیں لیکن اگر واقعی آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کھا پی اگر بھونے میں آپ نے کھا لیا یا پی لیا تو آپ کا روحانی ٹوٹا آپ کو میں کیوں ساتھ لے کے آیا آئے دو چار کھون پی دیتے آپ نہ ہوتے تو یاد ہی بھتل تو میں پی دیتا اگر باپنا سے پی کیسے رکھتے آتا تھے اوئے میرا پی روزہ تھا شیٹ یا شیٹ شیٹ آئی آئی پڑک آپ کو میں کیوں ساتھ لے کے آیا آئے آئے میں پینے والا تھا اچھا میں نے کہا آئی بھتل تو پی لوں آئے 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 اب شام تک بھتے انتظام کرنا پڑے گا سات بجے تک کیا پتہ پھر سے بھول جبی پیلوں پندرہ گھنٹے کا روزہ ہے پندرہ گھنٹے کا پندرہ گھنٹے کا سچی میں سچی کموچی ایسے بہتا راکھ لے ڈھگا مانکہ کہتے ہو میرا تو روزہ تھا آئے 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 دیکھو آئے 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 ایسے نواز کرتے ہیں اللہ آئے شرآ آئے آئے نواز آئے 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 خلی آئے یہ ہے سڑک اور یہ ہے گند اور سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں گاؤں والوں کو لیکن بعض ہی نہیں آتے سمجھتے ہی نہیں تو بس اس گند کی وجہ سے میں اس گاؤں میں کافی زیادہ پریشان ہوں اور آج ہو سکتا ہے کہ آخری ہماری افتاری ہو تو بس یہ خربوزہ اور یہ ہے شربت روح افزا یہ شربت روح افزا اور ساتھ یہ ہے پکوڑے صحیح ہو گیا آج بلکل سمپل افتاری کچھ ہے ہی نہیں بس نے کھا بس کچھ ہے ہی نہیں نے کیا کرے آخری افتاری ہے بس اللہ کرے آج آخری روزہ و قلید ہو جائے نا اللہ خیر کرے گا موسم اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ قلید و بس اور روزہ نہیں رکھ سکتے افتاری ہو گئی ہے اور دعا ہے کہ مزید روزہ نہ ہو اور ابھی جا رہا ہوں نماز پڑھنے مغرب کے چھت پہ چڑھتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ چاند لکلا ہے کہ نہیں اور ابھی تو یہاں پہ کافی اندھیرہ ہو چکا ہے لیکن ہمیں چاند تو کیا سامنے نزدیک کچھ لکھا ہوا ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا تو چاند کیا نظر آئے گا اور اتنی آلودگی اور انچی انچے بیلڈنگز اور درخت ہیں ہمارے گھر کے اردگرد کہ چاند نظر آنے کی تو بلکل کوئی چانس ہی نہیں ہے پہلے یہ جو یہ بیلڈنگز یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی تو چانس ہوا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ بڑی ٹینکی اور یہ ساری پانی کی ٹینکیاں اور یہ انچے گھر یہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے تو یہاں سے ہمیں چاند نظر آ جائے کرتا تھا لیکن ابھی تو بلکل بھی کوئی امید نہیں ہے یہ ہے پیشاور میں چاند رات سارے نکلے ہوئے ہیں پاگلوں کی داران دیکھیں پوری ٹریفیک جیم ہے ساری روڈ بلاک ہے اس سائٹ کی اور ہمارا موٹرسیکر ہے کہ نکلی جا رہا ہے اور نکلی جا رہا ہے اور میں تو گھر میں لیٹا ہوا تھا شکیل کی فون آئی ہے اور میں نے بھی اپنے لیے عید کے لیے چپا لے لیے ہیں یہ والی ٹریفیک بھی جیم اور یہ تو اچھا کہ ہم موٹرسیکل پہ ہیں یہ گاڑیوں والے بس یہاں پھسے رہیں گے آپ اور عید صرف پشاور میں ہے باقی پاکستان کے دوسرے شہروں میں عید نہیں ہے کھل گی روڈ یہ ہے چاند رات کے نظارے ہم آج موٹرسیکل پہ جا رہے ہیں چاند رات پہ نہیں نکلے تو کیا نکلنا پہ کیا نکلنا پہ مزہ آگیا ہے رش کا اور ہی مزہ ہے چاند رات کا شکی والا مجھے اور چکیل کو لگی ہے کیا پکستان کے دوسرے شہروں میں جانا پہ سپاکستان کے دوسرے Chees آج جانای پہ ڈیڑیا ڈیڑیڑیا ڈیڑیا ڈیڑا ڈیڑیڑی ڈیڑی ڈیڑی ڈیڑا ڈیڑا دو نمبر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پشاور میں عید کے کافی زیادہ چانسز ہیں تو پشاور میں مسجد قاسم علی خان میں اعلان کر دیا گیا ہے پشاور میں کل یعنی پیر کو فرسٹ شوال ہے اور کل ہماری عید ہوگی جبکہ سرکاری طور پہ اعلان نہیں کیا گیا سرکاری طور پہ پاکستان میں منگل کو عید ہے جبکہ پشاور میں کل بروزی پیر عید کے اعلانات ہو چکے ہیں ویسے عمران خان کی حکومت میں یہ اعلانات نہیں ہوا کرتے تھے اور رمضان اور عید پورے ملک میں ایک ہی دن منائی جاتی تھی ایان عید کر عید ہے صحیح ہے مبارک خیر مبارک افنان کر عید آپ کی مرگی مار گئی سنے میں نے خود دفنایا ہے میں نے گیا تھا اسے کردرستان کردرستان ساری مرگیاں مار گئی آپ لوگوں کی روحان بی بی مار ہے اس کو میں نے بھی دوائیاں دی ہیں دوائیاں اس نے پی ہیں کلید ہے کل ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ ایر کے دن ملیں گے اور آج کے دن کے لئے اتنا ہی اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ بلاب میں حبتہ کے لئے خدا حافظ